بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصری تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ چین لوگوں نے بی ایم سی میں ایم ڈی کیڈ کے لیے اپلائی کیا تھا ان لوگوں کے لیے ایک نئی اپرچونٹی ایک نیا موقع ہے کہ ان لوگوں کو اپنے چلان اپلوڈ کرنے ہیں آج کی ڈیٹ تک ان لوگوں جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ 5 پی ایم تک دیا لیکن ابھی تک ان کا پورٹل کلوزن نہیں ہوا کیونکہ ساتھ جارہا ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا پورٹل کلوزن نہیں ہوا لیکن ابھی بھی چلان اپلوڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا بھی جو ڈسکس کریں گے سلیبس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جو ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم چلان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ چلان اپلوڈ کیسے کرنا ہے اور کیسے لگن ہونے دوبارہ ٹھیک ہے اس کے والے سے ڈسکس کرتے ہیں تو مزید آق بڑھنے سے پہلے میں اپنے سبسکرائبر سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا فلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئیڑ کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر بھی حصہ کو لیٹس انفرمیشن ملتی رہے تو چلتے ہم سب سے پہلے گوگل پہ تو آپ نے پی ایم سی کا دوبارہ کاؤنٹ لاؤگن کر لے جیسے کہ میں پی ایم سی کا دوبارہ کاؤنٹ لاؤگن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس پی ایم سی لاؤگن پیج ہے میں یہاں پہ آگے دوبارہ لاؤگن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس آئیڈی کارڈ ہے تو یہ میں آن کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ہے تو لوگ میرا گسمٹ سے اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ مرا کہ سیشن ٹھیک ہے میں اس کو پن دیکھتا ہوں یہاں پر آپ نے اپ لوڈ چلان کا آپسن پر کلک کر دی ہے یہاں پھر چلان جیسے اپ ڈال کریں گے تو آپ کو سامنے یہاں پہ ہونار جی سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ کی فائل ہے وہ پڑھی ہے اس کو 그만 ن persuade گا تو یہاں پہ آپ کا چلان ہپ اور گئی ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں سلیems کے حوالہ سے سلیس کیسے ڈسکس کرنا ہے کون ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پی ایم سی کی ویب سیڈ پر جانے جیسے پی ایم سی کی ویب سیڈ پر جائیں گا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ان لوگوں نے ارجنت انانسمنٹ دی ہے وہ کیا ہے پی ایم سی کی طرف سے وہ فائی فی ایم ٹونٹی ٹونٹی فائی پی ایم نائنٹ نومبر لیکن ابھی تک جو ٹائم ہوا وہ ادھر آپ لیٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں گیارہ نو ٹونٹی ٹینٹی اور جو ڈے ٹائم ہو چکا وہ ساتھ تیرہ ہو چکے پی ایم لیکن لوگوں نے فائی پی ایم کا ٹائم دیا تھا تو وہ ابھی ہو چکی اپ ڈیٹ ابھی مطلب آپ کے پاس موقع آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیو انانسمنٹ ہے ہمارے پاس پبلک ارجنت یہ ہے والی اس کے بعد انانسمنٹ انکریکٹ انفرمیشن پرویڈر بے ایم ڈکی ایڈ کچھ لوگوں نے انفرمیشن جو اپنی دی ہے وہ انکریکٹ دی ہے اس کے حوالے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں پی ایم سی آز ڈینٹی فائد دیت سام اپ ڈیٹ اپلیکنٹ ہے ایکسیلنٹ انٹر انکریکٹ انفرمیشن ہون دیر فارمز ڈیٹ اس ڈوائیز دہت آل سچ اپلیکنٹ فوروڈ ڈیر انکوائریز تو ایمیل اڈریس یہ ایمیل اڈریس ہے اس ایمیل اڈریس پہ یا یہ موائل نمبر پہ جو آپ کو کونٹیکٹ نمبر دیا گا اس پہ کونٹیکٹ کر کے آپ اپنی مسٹیک جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ جو ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کو نیچے بتا دوں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اناؤنسمنٹ فار سٹوڈنٹ آف ڈا ریفیجو سٹوڈنٹ اس کو دیکھ لیتے ہم ٹھیک ہے اس پہ کلید کر رہی ہیں آپ ڈیڈاوٹ کر رہے ہیں دیکھیں کہ فار ڈا سوڈنٹ آف ڈیڈیو سٹیٹس they are the MDCAT there are some MDCATFs parents who are living in Pakistan under refuse status there where having no officially recognized domicile ان کے پاس کوئی original کوئی domicile نہ ہی ہے تو وہ اس سے بہت سے پریشان ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ تین چیزیں ہیں require ہے subject and state subject اس پہ رفیجو ان کے پاس ہے اس کو دیکھنا ہے 1989 اس پہ 1947 اس کے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم نیچے آجائیں دوبارہ دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا announcement ہے یہ آپ کے سامنے دی گئی ہم اس کو open کر لیتے ہیں date of closing وہ آپ کو پتہ چل چکی ہے اور یہ تھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس mdcat کا new syllabus آیا تھا registration close ہو چکی ہے یہاں پہ click new syllabus پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا new syllabus ہے ٹھیک ہے mdcat sample paper بھی آپ سے discuss کرتے ہیں یہ right share پہ ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے سب سے پر ہم syllabus discuss کر لیتے ہیں ہمارے بات سلی بس کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں تھوڑا سا کہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے سلی بس آپ کا کیا ہے کیا ہے کہ آپ جو بھی اپنے پر کرنے چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے یہ سلی بس دیکھیں آپ کے سامنے biology chemistry physics english یہ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ نے سلی بس select کرنا ہے سلی بس آپ کے پاس یہ دیا گیا ہے آپ دیکھیں اس کو توٹل ماس ہوں گے وہ 200 biology 40% and question 80 ہوں گے ویٹیج اس کے بعد کمیسی 30 اور 60 question ہوں گے اور physics 20 اور 40 question ہوں گے انگلیس 10 اور 20 question ہوں گے total 100 % اور 200 question ہوں گے آپ کے پاس یہ آپ کو دوسرا ایڈ کرنے کا آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو لازمی دیکھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نیچے آجیں سارا کو سیکشن کو آپ کو سمجھ آ چکے بھیالوچی کے بارے stable content آپ کو بتائے گئے یہ آپ دیکھنے اس کے بعد آپ نیچے آجیں stable content یہ آپ کو مل رہے ہیں بیولوجی کے یہ آپ کو سامنے سارے شیئر کیے چاہ رہے ہیں آپ ان کو cover کر لیں آپ کو سارا کچھ پتہ چلتا ہوگا کہ سلی بس کیا define کیا ہوا ہے اگر آپ کا ان میں سے کوئی topic رہ گیا آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے آجیں یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہاں پہ سارا سلی بس آپ کے سامنے ڈسکس کیا گیا ہے اس کے بعد لوگی کے حالے سے یہاں پہ ایک لوز ہو جاتا تو اس کے بعد chemistry آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ نے chemistry کے سارے topics دیکھ لینا ہے آپ نے readout کر لینا ہے اسی طرح آپ سارا کچھ cover کرتے جائیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اور کیا sample paper ہمارے پاس کیسے آگا ہم sample paper کو download کرتے ہیں اس کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہم یہ آپ کے پاس sample paper جو آپ کے پاس time ہوگا وہ ڈائی گھنٹے ہوگا مطلب 2 گھنٹے جو ہے وہ اور 30 minutes آپ کے ساتھ ہوں گے اور 30 minutes آپ کے پاس ہوں گے non negative marking آپ کی کوئی connective marking نہیں ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا name roll number اسی نائسی نمبر آپ نے دینا roll number آپ کو issue کیا چاہے گا انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو وہ بھی process بتائیں گے کہ آپ نے اپنی roll number sleep کیسے download کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آپ کو سامنے share کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھنے بھی چود اور ان میں سے آپ کو کوئی ایک دوسرا کیا جس کو سمجھ آ چکی ہے وہ ایک answer ہے تو آپ نے like up guys کا holy saturated option ہے تو آپ نے c کو یہاں پہ feel کرنا ہوگا ٹھیک ہے content yours یہ آپ کے level کا نہیں ہے لیکن یہ example paper آپ کے سامنے آ رہا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ totally paper آپ کے mind سے آپ کو میں یہ بھی کہوں گا اس کو ریڈ اوٹ کر لے جائے گا ایک دفعہ اس کو slow load کر رہے گا تاکہ جو بھی problem میں بھی ایک question کو ایک دو اس میں سے آ سکتے ہیں hope so امید لگائی جا سکتی ہے میں بھی نہ بھی آئیں لیکن امید ہوتی بندے کو شاید آ بھی جائے اس میں ہمارا دلد کیا ہے آپ اس کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں sample paper ہے ہمارا اب انشاءاللہ بات ہوتی ہے roll number sleep کی حوالے سے انشاءاللہ جلدی roll number sleep issue کی جائیں گے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ discuss کیا جائے گا تو آپ اس بات کو مد دنظر رکھے گا انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ کی roll number sleep جو ہے وہ بھی issue کیا دی جائے گی یہاں بھی آپ اپنا track application number دے سکتے ہیں یہاں پہ اپنا full name یہاں پہ اپنی application کو track کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلاہاں نمبر آپ track کر سکتے ہیں یا application track کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ full name enter کریں تو آپ اپنا full name enter کریں ہم انٹر کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی آتا ہے یہ اوپشن نہیں آتا نو ریکٹ فون ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس کو ریکٹ کو دیکھنا ہم ریجسٹریشن نمبر کو دیکھ لیتے ہیں یا ریجسٹریشن نمبر ہمارے پاس کو یہ ہمارے پاس پہلے گرم پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ریجسٹریشن نمبر یہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے در بائی نیم ہم چیک کر لیتے ہیں بائی نیم ہم چیک کرتے ہیں بائی نیم چیک کرنے کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں پھول نیم آ گیا یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھیں پیس کریں اب سچ کریں نو ریکٹ فون ٹریکیر لکنگ فر اپلیکیشن آن لائن تھو دیر چلان نمبر اور ریجسٹریشن نمبر اور پھول نیم فر ڈاکٹرز آن لی آپ کے لیے نہیں ہے جب آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جب آپ کا پورسہ سو جائے گا تب انشاءاللہ دل آپ کو سامنے یہ شیئر کر بھی جائے گی آپ کا ابھی تک اس میں نیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو حب سب کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ دل اور نمبر سلپ کیسے ڈانوڈ کرنی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جزاک اللہ شکریہ اللہ حافظ